اور اب بات مزفنگر کی جہاں سرکاری راجس کو ایک ارب چھتس کرو کا چھونا لگانے کا ایک معاملہ سامنے ہاں یہاں شہر کی بیچوں بیچ بنے مارکٹ کی جب جاج کرائی گئی تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ مارکٹ سرکاری زمین پر بنا ہے جس کے لیے چالیس سال پہلے ختم ہو گئی تھی چالیس سال میں اس مارکٹ سے سرکاری راجس کو بڑا گھٹا لگا دراصل زلہ پرشاشن کو شرکات ملی تھی کہ اسٹی سنسطہ نے جس زمین پر مارکٹ بنایا وہ سرکاری ہے جس کے بعد جاج بٹھائی گئی اور جاج میں اس بات کا پتہ چلا کہ انیس سو بھاون میں اسٹی سنسطہ کو سیکشنک سنسطہ کھولنے کے لیے تین سال کی لیس پر زمین دی گئی تھی لیکن اسٹی سنسطہ نے زمین پر مارکٹ بنا ڈالا اور انیس سو بیاسی کے بعد لیس کا رینیوول بھی نہیں کر آیا ماملے میں اب زلہ پرشاشن نے اسٹی سنسطہ کو نوٹس چاری کر دیا اس کے ساتھ کی ساتھ دنوں میں کاغذ پیش کرنے کے لیے کہا کیا ہے ہم نے اس کے شپیت دو ہزار پانچ میں تتکالین مکھیا منتری جیسے ملکر لکھنوں میں کی تھی اس کے اپرانت دو ہزار دس میں ساس کے بھومے میں ری انٹری کے لیے ساسن نے نوٹس نرگت کیا تھا لیکن سنسطہ کے پاس اپار دھن ہے انہوں نے ایک ادھیکاری سے ملکر میرے خلاف فرجی ابھیوگ پنجی کرت کرا دیئے جس سے میرا راجنیتک ساماجی کو عارتھک اتپیڑن